حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ کا رومی بادشاہ کو بوسا دینا آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور کومنٹ ضرور کریں انیس جری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا اس لشکر میں ایک آدمی تھی جن کا نام عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں چکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سلطہ سے نیشے اترا عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھا عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کھڑے تھے ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور حیبت میں اضافہ ہو گیا بادشاہ یہ چاہتا تھا کسی طرح یہ مسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حسیت نہیں ہے عیش پسندی اور مرافع حالی میں مبتلا ہو جائیں وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تم ناصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور صلطہ میں شریح کر لوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو اور مجھ سے کرو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا بادشاہ نے تیز لہجہ میں کہا اگر نہیں مانو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم جو چھو کل لو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو صلی پر لٹکا دو تیر اندازوں کہا تم ان کے ہاتھوں اور پوں کے قریب ہو کر تیر برسا ہو چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی دوسری طرح بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کا قیرہ تھا لیکن ان کے سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار ہو چنانچہ نیچے اتارا گیا پھر بادشاہ نے ایک دیگ مانگوائی اس میں روکنے زیتون ڈالا جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے دو مسلمان قیلیوں کو بلایا ایک کے لئے حکم دیا اس کو اس کی اندر ڈال دیا گیا وہ اس دیگ میں ترپتا رہا حد تک اس کا گوشت گل گیا اور ہڑیا نظر آنے لگی بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا مگر ان کا امکار پہلے سے زیادہ ہو گیا پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جب لشکری ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور آنسوں رواں ہو گئے کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا وہ رو رہے ہیں بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں بادشاہ نے ہستیوے کہا اس کو واپس لے آو جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے ان پر عیسائیت پیش کی مگر انہوں نے انکار کیا بادشاہ نے مترجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا پھر تم کیوں روئے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لئے رویا تھا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے ندیجے میں صرف ایک جان جائے گی میری خواہش ہوئی کاش کہ میری جسم کی ہاروان کے تعداد کے برابر جانے ہوتی ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی ہیں بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے اس کے بعد بادشاہ آکے بڑھا اور یہ پیشکش کی کہ اگر تم میرے سر کا بوسر دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں صرف مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسر دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں چھوڑا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسر دیا خدا حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں